اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد نبید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایزی بزنس آئیڈیاز ویور آج کی وڈیوم خشام بید اور امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ویور آج آپ کو بتائیں کہ ٹو پین پلک کے بارے میں ٹو پین پلک کے بزنس کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں کافی دوست اس بزنس کو کر بھی رہے ہیں اور پرافٹ اچھا خاصا کمار رہے ہیں گرمیوں کا سیزن ہے اور گرمیوں کے سیزن کے اندر ٹو پین شو کی کافی ڈمانڈ ہوتی ہے کیونکہ لائٹ کے لوڈ کی وجہ سے پلک کے بغیرہ اس طریب وغیرہ اور پولر وغیرہ چلتے ہیں تو اکثر شو وغیرہ جو ہے پلک جلتے ہی رہتے ہیں تو کافی ڈمانڈ بڑھ جاتی ہے سردیوں کی نسبت سردیوں میں بھی ڈمانڈ ہوتی ہے لیکن گرمیوں کے اندر بہت زیادہ ڈمانڈ اس کی بڑھ جاتی ہے جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں وہ تو بہتو بھی جانتے ہیں لیکن جو اس بزنس کو نہیں کر رہے یا اگر وہ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین بزنس ہے ان کے کرنے کے لیے دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی چیز ہے معمولی سی چیز نظر آتی ہے لیکن مارکٹ کے اندر اس کی ڈمانڈ کتنی ہے جب آپ مارکٹ کے ساتھ ٹیچ ہوں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے تو آج آپ کو میں بتاوں گا اس بزنس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں خود اسمبل کر کے مارکٹ میں کیسے سیل کر سکتے ہیں اگر آپ مینفیکچرین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کافی دیٹیل ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ چیک کر لیں اگر آپ اس PARA my체یرل پرچیز کر کے خود اسمبل کر کے اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں یا اسمبل شدہ تیار میٹیریل لے کے سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں профیٹ آم مارجن کیا ہے کون کون سا جو مٹیریل اگو اسطمال ہوتا ہے تو شو بنانے کے لیے یہ بیکھیں یہ ہمارے پاس یہ بریکٹ ہے یہ شو کے اندر لگتی ہے یہ بریکٹ ہے اس کے اندر کوالٹیز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ بہترین کوالٹی کی ہیٹ پروف بریکٹ ہے اور جیسا کہ یہ دیکھنے ہی اندر فرق ہے یہ اچھی ہے اور یہ تھوڑی سی الکی ہے یہ بہترین ہے لیکن اس کی نسبت یہ جو ہے نا تھوڑی سی الکی ہے لیکن یہ چلتی ہے یہ کوالٹی وائز جو ہے اس میں کافی مٹیریل وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بریکٹ استعمال ہوتی ہے اور میں آپ کو کور دکھا دیتا ہوں جو کور اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہے یہ کور ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ پیور دانے کا کور ہے پی پی دانا اس کے اندر استعمال ہوتا ہے اور یہ پیور دانے کا کور ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہلکا شو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ استعمال شدہ جو پی پی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے ہلکی کوالٹی کا جو شو ہے وہ بن جائے گا بریکٹ ہوگی یہ کور ہوگیا اور اس کے بعد باری آتی ہے پ یہ پن ہے جو اس کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کو سمبل کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں یہ نٹ استعمال ہوتا ہے اس کور کو بند کرنے کے لیے کس طرح اسکمال ہوتا ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ سکرو اسکمال ہوتا ہے اس کے اندر ان دونو کوروں کو بند کرنے کے لیے آپس میں ملاک ان کو بند کرنے کے لیے یہ سکرو اسکمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سکرو اسکمال ہوتا ہے ان پنوں کو لگانے کے لیے بریکٹ کے ساتھ بریکٹ کے ساتھ پننوں کو فکس کرنے کے لئے یہ سکرور استعمال ہوتا ہے اس کی اسمبل کر کے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کیس طرح آپ اس کو اسمبل کر سکتے ہیں گھر میں خواتین اس کو اسمبل کر سکتی ہیں اور جو ہم فٹنگ وغیرہ کرواتے ہیں وہ گھروں میں کرواتے ہیں خواتین سے وہ اسمبل کر کے یہ دیتی ہیں اور ہمارگن میں سیل کر دیتے ہیں تو یہ بریکٹ ہے اور یہ پننے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح اس میں یہ پنن لگاتے ہیں اور یہ ٹیسٹر کی مدد سے اس کا میں یہ نٹ لگا دوں گا اس میں میرے خیال سے نظر آرہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہو گیا دوستو تو یہ ٹائٹ ہوگی پنن اس کے علاوہ یہ پنن دوسری اس کو بھی ہم ایسی لگا لیں گے بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسی لئے آپ گھر پہ پیٹھ کے اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو خود اسمبل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابیٹی ریلس کا پارٹس پرگیرہ مانگا سکتے ہیں ریٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کا جو ریٹ ہے وہ کس ریٹ پر ملے گا باقی مارکٹ میں اپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں ریٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں تو یہ پننے لگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو رکھنا ہے بریکٹ کے اندر ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گیا دونوں آپس میں یہ ملوے کور اور نٹ کو اس نٹ کو ہم نے ڈالنا ہے اس سائیڈ میں ٹھیک ہے دوسری سائیڈ میں یہ اس پیٹ کو ڈالنا ہے اور یہ ہمارا جشو ہے بہتری قوالی کا تیار ہو گیا ٹھیک ہے تو دوستو اب اس میں بات کر لیلتے ہیں اس کے پرافٹ آف مارجن کی اس میں پرافٹ آف مارجن کیا ہے شو کے اندر ڈیفرنٹ کوالٹیز ہیں ہمارے پاس جو سب سے ہلکا شو ہے وہ ہے ساٹھ روپے کا درجن تیار اگر آپ اس کا پارس لینا چاہے تو وہ پچپن روپے کا درجن ہے اور اگر اس سے اچھی جو کوالٹی ہے وہ یہ والی ہے اس کو ہم جو تیار سیل کر رہے ہیں ایک سو تیس روپے سیل کر رہے ہیں مارکٹ کے اندر ہول سیل کی یہ شوکس ہیں وہ ایک سو سیل کرتے ہیں تو اگر آپ ہم سے تیار لینا چاہیں تو ایک سو تیس روپے کا ہم سے یہ تیار مل جائے گا ایک سو پچاس ساٹھ روپے کا آپ دکان دار کو ایزلی اس کو سیل کر سکتے ہیں دکان پر جب بھی آپ اس کو لے کے جائیں گے تو کوئی ایسی ایٹم نہیں ہے جس کے اندر کوئی ادھار ہوتا ہو یہ بالکل کیش پر بکنے والی ایٹم ہے اگر آپ کرنا چاہیں ادھار تو کر سکتے ہیں باقی اس کی نہ تو کوئی گارنٹی ہوتی ہے نہ اس کے اندر کوئی ایسے ہی الیکٹرونک سپارٹس ہوتے ہیں جو جل گئے ہیں یہ سیمپل ساشوہ ہے عام طور پر وائر کے آگے لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سیل جو ہے آپ اس کو الیکٹرینک سٹور پر کر سکتے ہیں ہارڈویر سٹور پر کر سکتے ہیں سینٹری سٹور پر کر سکتے ہیں اور جلی محلوں کے اندر جو لوکل کریانہ سٹور ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو تیار لے کے سیل کرتے ہیں تو بیس سے تیس روپے آپ کو ایزیلی اس کے پرافٹ آف مارگن مل جائے گا جو رام مٹیریل ہے ہم آپ کو اس کا دیں گے ایک سو پندرہ روپے کا دردن اس کے اندر یہ بریکٹ بھی ہوگی یہ کور بھی ہوگا یہ پلے بھی ہوگی یہ نٹ پیچ بھی ہوگا ٹوٹل سمان ہوگا اگر آپ جار کے اندر پیکنگ کرنا چاہیں اس طرح جس طرح یہ ہم نے کر رکھی ہے یہ دس دردن کا جار ہے جار کے اندر کر سکتے ہیں اگر آپ باکس میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ باکس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے باکس میں بھی کر سکتے ہیں ایک سو پندرہ کے اندر آل ٹو زیڈ تمام مٹیریل ہم آپ کو اس کا دیں گے صرف آپ نے فٹنگ کرنی ہے فٹنگ کر کے مارکٹ کے اندر سیل کر دینا ہے پوشنی کرنا اگر آپ اس کی خود منفیکشنی کرنا چاہتے ہیں بریکٹ کور خود بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میری ڈیٹیل سے ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ایک کوالڈی کے بارے میں میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے اگر آپ ڈیفرنٹ کوالڈیز میں کام کرنا چاہتے ہیں اس سے ہلکی کوالڈی میں کرنا چاہتے ہیں اس سے اچھی کوالڈی میں کام کرنا چاہتے ہیں تین کوالڈیز میں کام کرنا چاہتے ہیں تین کوالڈیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو تین میں آپ کام کر سکتے ہیں تو اس کا جو رامٹیل ہے کم سے کم آپ کو جو ہے وہ ایک سو بیس درجن لینا پڑے گا کیونکہ یہ پیکٹ وغیرہ پین وغیرہ پیکٹ ہوتے ہیں یہ جو ہے نا وہ ایک سو بیس درجن کی پیکنگ ہوتی ہے تو ایک سو بیس درجن آپ اس کو لے سکتے ہیں کلپولیشن کرلیں ایک سو پنگرہ کے حساب سے ایک سو بیس درجن کتنا بنے گا تیرہ ہزار کے راؤنڈ آباؤ بھی بنے جب آپ ایک سو بیس درجن کو سیل کریں گے تو کم سے کم آپ کو چار سے پانچ ہزار کے راؤنڈ آباؤ اس میں پرافٹ آب مارگن آ جائے گا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ آئیٹم ہیں کٹالوگ میں آپ وٹس اپ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ آٹھ دس ایٹ میں ہیں زیرو وٹ بلپ ہے موبائل منٹی ہے منٹی پلک ہے آنے والے دنوں میں مشہالہ میں آنے والے دنوں میں بھی آپ کو بیٹیل سے بتاؤں گا اور اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو لاہور کے اندر ہمارا یہ سیٹ اپ ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بتی چوپ سے بند روڑ کی طرف اگر آپ آئیں تو شفیق آباد میں ہمارا یہ سیٹ اپ ہے ہاں ملنا چاہے تو وٹس اپ پہ کونٹیکٹ کر کے آپ آ سکتے ہیں اور اگر آپ نے دوسری ایٹموں کے ریٹر دیکھ لیا durے ہیں تو وہ بھی آپ کو وٹس اپ پہ مل جائیں گے ایک میسج کر دیں وٹس اپ پہ آپ کو ریٹیس بی سینڈ کر دیں گے اور اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لوکیشن بھی سینڈ کر دیں گے تو مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیشن ویڈیو اور آج کا یہ بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر بزنس آئیڈیا پسند آیا ہے تو چینل کو پلیس کرلیں سبکرائب تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں کسی اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ